اسلام علیکم رکیہ ابتر جی میرا بیٹا اللہ کا شکر مری پیاری بیٹی بیار صاحب مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہوں گھر میں اور میری والدہ جو ہے وہ ہارٹ کی پیشنٹ ہے اور جو میرے فادر ہے مجھے بماری آتے ہیں لیکن میں اپنے رشتی کی ویسے کافر پریشان ہوں کہ میری وجہ سے میرے مابا پریشان ہے وہ بمار ہے اور وہ سلسل مقا یہی ہے کہ میری اچھی جگہ رشتہ ہو جائے رکیہ آپ کیا کرتی ہیں اور کتنی عمر ہے آپ کی پڑھتی ہیں کیا کرتی ہیں میں 19 سال کی عمر ہے 29 کے میری ایج ہے اور میں جاپ کرتی ٹھیک اور ایڈوکیشن کتنی ہے آپ کی میں نے میسک انیوکیشن اپنا بھائیوں کو سٹاپ کیا میں میسک انیوکیشن سٹارٹ کیا تھا لیکن گھر کے حالات کی ویسے کہ میں یہی سمجھنے کی گھر کو میں ہی سپورٹ زیادہ کر رہا ہوں اچھا رکیہ میری بات سنو میرا پتر پورے اتمنان سے تُو نے بات سننی ہے تُو نے تین تسبیہ ہیں جو میں کہہ رہا ہوں جو تم نے پڑھنی ہے اللہ شادی کرتے گا شادی will not be an issue اور اچھے شخص سے کرنی ہے اور جب اچھا شخص آئے تو تم نے مشورہ کرنا ہے ایک تم نے پڑھنا ہے یا ولی یا والی ایک تسبیح ایک تسبیح سے مراد ہے یہ ایک تسبیح ہے اس کو جتنی دفعہ مرضی پڑھو دوسرا تم نے پڑھنا ہے یا رحمان یا رحیم یا کریم اور تیسری تم نے پڑھنی ہے یا سلام یا مومن یا اللہ یہ تین تسبیحات جو رکیہ ہیں آپ نے ہر وقت پڑھتے رہنا ہے اللہ تمہیں آسانی بھی دے گا اور کامیابی بھی دے گا اور اس معاملے میں جس کی وہ آپ کی پریشانی ہے آپ کے والدین کی ہے وہ والدین ہے ظاہر ہے ان کی پریشانی ہے لیکن اللہ کے ہاں یہ کوئی پریشانی نہیں ہے اور جب پرپوزل آئے تو آپ نے دوبارہ کال کر لینا ہے اور پوچھ لینا ہے جس طرح آج کال الحمدللہ ملی ہے اسی طرح یہ کال جو ہے یہ دوبارہ بھی ملے گی اسلام علیکم میرا بیٹا والیکم اسلام بلال بھائی میں بہت پریشان ہوں میں آپ سے بات کرنا چاہتی میرے پہلے منگنی ہوئی پھر وہ ٹوٹ گئی اس کے بعد تین چار ماہ بعد پھر سے ہوا رشتہ تو دو مہینوں کے اندر انہوں نے شادی کر لی جلدباضی میں ہوئی یا مجھے نہیں پتا کیا ہوا کس نے کر لی شادی کس نے کر لی میری شادی میں جب ممہ پاپا نے کر دی ایک سیکنڈ ٹھائرو تمہارا نام کیا ہے سمیرہ سمیرہ تمہاری عمر کتنی ہے میری عمر پائٹ سال اور چھبے سال کی عمر تھی جب نکاح کر دیا نہیں نہیں میں نے کہا جلدی سے جلدی سے کیا مطلب تمہارے ساتھ نکاح پڑھا ہی نہیں کیا تمہارا میرا نکاح ہوا ہے شادی ہوئی لیکن وہ لوگ اچھے نہیں رہے نہیں نہیں ٹھائرو ٹھائرو پہلے تمہاری والی جو الزام والی بات ہے نا اس کو ٹھیک کر لو نکاح تمہارا ہوا تمہارے پاس وکیل آیا پوچھنے کے لیے کہ تمہیں قبول ہے یا نہیں جی جی میرا رشتہ ہوا ہے بقائدگی سے اور تم نے پوری امانداری سے کہا ہوگا ہاں قبول ہے کہ نہیں کہا تھا جی کہا تھا تو پھر دھوکہ تو نہیں ہوا نا میری بیٹی نہیں نہیں دھوکہ نہیں ہوا میری بات سنیا نام کیا تھا نام سنیرہ میرا نام نہیں ہوئی شوہر کا نام کیا تو پھٹا عثمان عثمان سے سمیرہ کی شادی ہوئی سات مہینے ٹھیک چلے پھر کیا ہوا ہاں جی میں سات مہینے تک سیسورال میں رہی ہوں پریگنٹ تھی میں ڈلیوری کے لئے جیسے مائکے میں آئی ہوں تو میری حضبہ نے پیچھے سے کہیں اور شادی کر لی اچھا جی اور مجھے انہوں نے ڈیووٹس دے دیا نہیں انہوں نے ڈیووٹس اس لیے دے دیا کہ تم نے لڑائی ڈالی یا اس لیے دے دیا کہ وہ تم سے چاہتے ہی نہیں تھے اس لڑکی نے کہا کہ اس کو ڈیووٹس دے دو بلال بھائی میں جیسے وہاں سے میں مائکے میں راضی خوشی آئی تھی وہ میرے ساتھ آئی تھی لیکن پیچھے سے مجھے نہیں پتا کیا بنا کیا ہوا تم نے اس کی دوسری شادی قبول کر لی تھی نہیں دوسری شادی میں نے کیا قبول کر نہیں انہوں نے جیسے دوسری شادی کی ہے مجھے پتا چلائے تو انہوں نے ڈیووٹس بھیج دیا تھا اس لڑکی کے کہنے پر یا کیسے وہ مجھے نہیں پتا ٹھیک ہو گیا اور اب میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ ڈھائی سال پر ماشاءاللہ کیا نام رکھا ہے محمد شاہمیر شاہمیر جی اس آدمی نے اپنے بیٹے تک کو نہیں پوچھا ٹھیک ہوگی نا ڈیووٹس ہو گئی چھوڑ دو پھر اب مسئلہ کیا ہے اب ابو آگے رشتہ دیکھ رہا ہے میرا کہیں رشتہ نہیں کیا کہ میں چاہتی تھی رشتہ ایسا ہو کہ میرا بیٹا میرا ساتھ ہی رہے دوسری آپشن کیا ہے میرا یہی ہے کہ میرا بچہ میرا ساتھ ہو تمہیں رشتے آتے ہیں ایسے جو کہتے ہیں کہ بچے کو چھوڑ دو تو ہم رشتہ تم سے کر لیتے ہیں جی جی ایسے رشتے بہت آتے ہیں ایسے رشتے بہت آتے ہیں تمہارے خیال میں جو ایسا رشتہ کرے گا تمہارے ساتھ وہ تمہارے ساتھ کتنا کرسا رہ لے گا یہ نہیں کچھ کہہ سکتی کیسے نہیں کہہ سکتی تم اس رشتے میں سے اس شادی میں سے جو لوگ آتے ہیں کیا وہ اولاد نہیں پیدا کرنا جائیں گے وہ ہی تو ایک دور نہیں وہ ہی تو نہیں ادھر ادھر نہ جانا بڑا سنجیدہ مسئلہ یہ وہ اولاد نہیں پیدا کرنا جائیں گے جی اولاد پیدا کرنا جائیں گے تو اپنی جب اولاد ہو جائے گی تو پھر طلاق دے دیں گے تو میرے کو بھی تو وہ اپنا آ سکتے ہیں چھوڑ دو نا اتنی تیزی نہ کرو اس تیزی کی وجہ سے لوگوں کی ناپسندیگی تمہارے پہ آتی ہے آرام سے چلو وہ اپنے جب ان کا بیٹا اور بیٹی پیدا ہوگی تو کیا اس کے بعد وہ تمہیں چھوڑ دیں گے نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے اس لیے یہ جو جھوٹ ہے نا کہ بڑے رشتے آتے ہیں مجھے یہ جھوٹ ہے بالکل جو اولاد سے محبت نہیں کرتا نا دوسرے کی وہ اپنے سے بھی نہیں کر سکتا یہ فضول بات ہے بالکل یہ تم نے کیسی بات بنا دی کہ یہ بچہ میرے راستے میں رکاوٹ ہے بچہ تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے بچہ راستے میں رکاوٹ نہیں ہے میں بچے کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہوں میں پھر تجھے کہہ رہا ہوں اب تم نے غور سے سننا ہے یہ عذر تمہارا نکمہ ہے کہ بچے کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی تم چاہتی ہو یا نہیں چاہتی ہو تم ماں ہو اس کی تم اس کو چھوڑ کے جاؤگی اپنے شادی کے چکر میں تو پھر جواب کیا ہے اللہ کو کیا دوگی خدا کا نام لو تم جہاں بھی شادی کرنی ہے اس کے ساتھ کرنی ہے ورنہ نہیں کرنی ہے کسہ ختم یہ رکاوٹ نہیں ہے تمہاری شادی کا تمہاری شادی میں رکاوٹ جو ہے وہ تمہارے مزاج ہیں مزاج کو نرم کرو مزاج کو تلخ نہ کرو تمیز سیکھو تمیز سے بات کرنا سیکھو آجزی پیدا کرو یہ کرے گا تمہاری زندگی کو کامیاب یہ نہیں ہوتی معاملات کہ میرے حقوق یہاں پر ہیں میں یہ چاہتی ہوں میں فرنا یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں بلکل نہیں ہوتی ہے تم نے دو تسبیحات پڑھنی ہے رشتہ ہوگا لیکن جہاں رشتہ ہوگا وہاں بیٹا بھی ساتھ قبول ہوگا انشاءاللہ یا ولی یا والی ایک اور یا رحمان یا رحیم یا کریم دو اور غصے کے لیے تم نے پڑھنا ہے یا سلام یا مومن یا اللہ تینوں چیزیں سمیرہ تم نے پڑھنی ہے اللہ تعالیٰ سانی کی خبر دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ یا اسلام علیکم رکیہ ابتر مارکل اسلام جی میرا بیٹا اللہ کا شکر مری پیاری بیٹی بیار صاحب مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے جب ایسا میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہوں گھر میں اور میری والدہ جو ہے وہ ہارٹ کی پیشنٹ ہے اور جو میرے فادر ہے مجھے بماری آتے ہیں لیکن میں اپنے رشتے کی ویسے کافی پریشان ہوں کہ میری وجہ سے میرے مابا پریشان ہے وہ بمار ہے اور وہ سلسل مقا یہی ہے کہ میرے کہیں اچھی جگہ رشتہ ہو جائے رکیہ آپ کیا کرتی ہیں اور کتنی عمر ہے آپ کی پڑھتی ہیں کیا کرتی ہیں میں 19 سال کی عمر ہے 29 کے میری ایج ہے اور میں جاپ کرتی ٹھیک اور ایڈوکیشن کتنی ہے آپ کی میں نے مسکل موکیشن اپنا بلکہ سٹاپ کیا مسکل موکیشن سٹارٹ کیا تھا لیکن گھر کے حالات یہ ویسے ہوں کہ میں یہی سمجھنے کہ گھر کو نہیں سپورٹ زیادہ کر رہا ہوں اچھا رکیہ میری بات سنویرا بیٹا میری بات سنویرا پتر پورے اتمنان سے تُو نے بات سننی ہے تُو نے تین تسبیعہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں جو تم نے پڑھنی ہے اللہ شادی کرتے گا شادی will not be a new